الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید جلہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سورة الحجرات ہے اللہ سبحانہ وتعالی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آداب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا تقدموا بین ید جلہ ورسول اے ایمان والو قطعا اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو نبی علیہ السلام کی اطاعت آپ کی فرما برداری ہر مسلمان پر فرض ہے واجب ہے اور حکم یہ ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی میدان میں کسی بھی عمل میں نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو یہ حکم ہے یہ پہلا عدب ہے اور جو بندہ جو شخص کسی بھی میدان میں کسی بھی عمل میں کہیں پر جا کر بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ بتلایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ عمل رائے گاں جاتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں مَنَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہماری مہر نہیں ہے سنت رسول کی مہر نہیں ہے اس نے دین کے اندر اضافہ کرنا چاہا دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کرنا چاہی تو ایسا عمل فَهُوَ رَدٌ ردی کی ٹوکری میں جائے گا اللہ کے ہاں وہ عمل قابلِ قبول نہیں ہوگا لہذا ہمیں چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم ہر میدان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائیں اور اپنی طرف سے نہ دین کے اندر کمی کی جائے نہ دین کے اندر اضافہ کیا جائے دین کے اندر نہ کمی برداشت ہے نہ اضافہ برداشت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کتاب و سنت کو سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِ حَاذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ